اللہ ہوا یا شاہ جس سے چاکڑا ہے وہ مٹھاتے طرح مٹھائی چیز دو طرح سے ہوتی ہے کئی طرح سے ٹیم کو سامنے رکھتے ہو دو طرح سے چیز مٹھائی جاتی ہے لکھی ہوئی چیز توجہ دے گھر لکھی ہوئی چیز لکھنے والے نے خلق لکھ دی خلق لکھ دی اب وہ اس کو مٹھائے گا یا لکھنے والے نے لکھا لیکن اس کی تحریر میں اس کی کلم جنہیں جو لکھا ہے اس کے اندر حسن نہیں خوبصورتی نہیں تو پھر کیا کرتا ہے اس کو مٹھا دیتا ہے ہمارے بچے تختی لکھتے ہیں عملہ لکھتے ہیں ٹیچر صاحب کے سامنے معلمہ کے سامنے دکھایا وہ دیکھتی ہے اگر غلطی ہے جو بیٹھا اس کو بیٹھو صاف کر کے دوبارہ لکھتے ہو اگر تحریر میں حسن نہیں خوبصورتی نہیں پھر کہتا ہے ٹیچر جاؤ بیٹا خوبصورت لکھے لوں رب قریب جو لکھتا ہے اس کے لکھنے میں غلطی بھی نہیں ہوتی اس کی تحریر میں حسن و جمال بھی ہوتا ہے کیوں؟ قال اللہ تعالی اللہ جمیل ویحب الجمال رب خود بھی خوبصورت ہے اور خود بھی خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے خوین اللہ تیری لکھنے میں غلطی بھی نہیں تیرے لکھنے میں مولا حسن و جمال کی خوبصورتی کی کبھی بھی نہیں مولا پھر لکھا ہوا شمہ اللہ مایشاہ مچاتا کیوں ہے؟ رب کیا کہتا ہے؟ بے قریب کے محبوب نے فرمایا رب نے لکھ دیا میت عذاب کا مصطحق ہے قبر کے اندر اس کے لئے عذاب ہے لیکن جب اولاد جب دوست احواب پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میرے باپ کی بخشش فرما میری ماں کی بخشش فرما میری اقربہ کی بخشش فرما تو پھر رب قریب وہ لکھی ہوئی تحریر دعا کی بطا سے مٹا دیتا ہے سبحان اللہ وہ لکھی ہوئی تحریر اگر بندہ عذاب کا مصطحق ہوتا ہے جب دعا آتی ہے دعا آتی ہے تو لکھی ہوئی تحریریں رب مٹا دیتا ہے اگر وہ عذاب کا مصطحق ہوتا ہے تو مٹا دیتا ہے اسی چیز کو میرے پیارے محبوب امام اللہ بیانے ترمزی شریف باب کتاب انداباد کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ہم سب واقعے لیے آئے ہیں مرغون کی بخشش اور مغفرت دعا کے لیے آئے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں دعا کے متعلق حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں انی سمیعتو رسول اللہ تعالی علیک السلام میں نے رسول اللہ سے سنا کون کہہ رہے ہیں صحابی رسول اگر صحابی کے حوالہ سے سنیں تو میری آقا نے فرمایا میرے رب کے محبوب کہتے ہیں رب نے مجھے بھی کئی ناج کے اندر چنا ہے مخبار آسکابی اور میرے صحابہ کو بھی رب نے چن لیا بہان اللہ لیکل شئیر اسحاص اسلام حب اہل بیتی حب اہسکابی حقم آقال فرمایا ہر چیز کی بنیاد حدی ہے میری آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد کیا ہے حب اہل بیتی وحب اہسکابی فرمایا اسلام کی بنیاد میری آل اور میرے صحابہ کی محبت ہے رہا اللہ حضرت سلیمان فارسی اور صحابی حضرت سلیمان فارسی کے مطلق تو میری آقا نے یوں ہی رشاد فرمایا من احبب فلیمانہ فقد احببنی جس نے سلیمان سے محبت کی وہ یوں سمجھیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے محبت فرمایا اور رسول اللہ کی محبت کو میری آقا نے فرمایا قال رسول اللہ تعالی علیہ السلام من احببنی آنمعی پھر جنت یوں کا محبت جس نے میری آقا نے فرمایا جس نے میری ساٹھ سے محبت کی وہ قل قیامت کے دن جنت کی اندر وہ میری ساٹھ سلیمان فارسی کیا کہتے ہیں سمیت رسول اللہ علیہ السلام میں نے رسول اللہ سے سنا کیا سنا لَا يُرَدُّ الْخَضَى إِلَّا الدُعَى فرمایا میری آقا امام الْمِجَانِ کہ تقدیر کو قضاء کو پھر اگے قلادی کئی قسمیں قضاء مُبرم قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹار سکتی لَا يُرَدُّ الْخَضَى کوئی چیز نہیں ٹار سکتی ہاں ہاں اگر ٹار سکتی ہے تو تمہاری دعا ہی ٹار سکتی اللہ پتہ چلتا ہے دعا میں وہ قوت ہے دعا میں وہ جوہر ہے دعا میں وہ طاقت ہے دعا میں وہ قدرت ہے مُسْط ہے کہ تقدیر جات دیتی ہے پھر کہنا پڑتا ہے اگر تقدیر کو ہماری دعا ٹار سکتی ہے تو پھر عذاب قبر کو بھی دعا ختم کر سکتی دعا ختم کر سکتی ہے اور پھر میری آقا امام الانبیان کہ حقی صاحب کے والد مرہوم کا ختم شریف ہے چل پیارے آقا علیہ السلام نے دعا کے مطلعے کے بھی ارشاد فرمایا میری آقا نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے ایسی ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے لئے ہو مرحان اللہ اگر نبی ہاتھ اٹھ اٹھ اللہ اللہ معزد اسلام عمر عمر بن خطاب عمر بن حشام رات کو میرے نبی دعا مانگی یا در دو عمر ہے ایک عمر بن خطاب ہے ایک عمر بن حشام ہے عمر بن حشام ابو جاللہ اسلام کو قویت عطا فرما طاقت عطا فرما صبح ہوئی تو عمر فالو گلے میں کپڑا ڈال کر بارگاہ رسالت ماب میں آگیا محبوب نے دعا فرمائی تو صبح عمر آگیا میری آقا نہیں اس لیے فرمایا دعا والد نبال بھی قد دعا نبی شیل امت ہی فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے اللہ اکبر